اسلام علیکم اٹس میں فاطمہ عزیز ہائے ہلو اور سنائے کیسے آپ سب لوگ امید رکھتی ہوں مزے میں ہوں گے حیریت سے ہوں گے اور بہت ہی ہوں گے تو بھائی اور سنائیں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے آپ لوگ تو پیپرز ہی ہونے لگے ہیں تو بھائی پیپرز کی تیاری کریں اگر آپ کے بھائیں تو نہیں ہے تو بھائی ماف کر دیں گر میں نے آپ کے پیپرز کا آپ کے سامنے نام لے لیا تو خوش رہے بس بھائی آج ہم ریویو کریں گے خدا اور محبت کے جو بلکل دو دن پہلے ایک اپیسوڈ گزرین ہے جس میں میں تیمور بھائی کو گولی لگ گیا آج ہم دیکھیں گے کہ بھائی گولی لگی تو لگی کیسے دیا یہ دیا اور ہم مل کے بلکل پتہ چلائیں گے کہ بھائی یہ تیمور کو گولی کس دیریکشن سے جا کے لگی ہے تو پہلے ہم اس اپیسوڈ کا ریویو کرتے ہیں کہ بھائی کیا کیا ہوا اس اپیسوڈ میں کون کون سے چان چڑھے اترے یہ دیکھتے ہیں تو بھائی یہ اپیسوڈ شروع ہوتی ہے ان کی شادی سے جہاں کہ یہ ایک مہینہ پہلے رکی تھی نا ادھر سے یہ دوبارہ شروع ہوتی ہے شادی ہو رہی ہوتی ہے بلکہ نکاح ہو چکا ہوتا ہے اور یہ سارے تقریبات چال رہی ہوتی ہے پھر بھائی رکھ ستی کا ٹائم میں آ جاتا ہے سب اپنے جیب جیب سے مو بنا کر رونے لگ پڑتے ہیں اور یہ کہتا ہے بھائی میں نے گاڑی چلانے آپ نے تو بس رستے میں سارا ٹائم گزار دینا ہے تو یہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے دھوڑے میں ہوتھ گاڑی چلا رہی ہوتا ہے آگے پیچھے جب بھی ان کے امی نکلتی ہیں دو سو باڈی گارڈز کے ساتھ نکلتی ہیں لیکن کیونکہ آج شادی تھی تو انہوں نے کہا کیا باڈی گارڈز کو تکلیف دینے بھائی ریسٹ کریں کیا کرنا انہوں نے جا کیا تو ضروری دن ہے ہی نہیں آج جس کو بھی گولی لگتے بھائی لگتے ہمیں کیا ضروری ہے تھی کسی کی آج نہیں وہ باڈی گارڈز لے گے نکلے آگے پیچھے جب بھی رشتہ لینے جا رہی تھی تو بھائی دو گاڑیاں آگے تو دو بھی پیچھے تھی پر آج نہیں تھی کیونکہ آج تو بھائی دھولا نہیں تھا مارنا گاڑیاں ہوتی تو بھائی دھولا کیسے مرتا لوجیک ہے نا بھائی حوصلہ رکھیں تو ابھی یہ لوگ جائے رہے ہوتے ہیں ابھی رستے میں جالی رہے ہوتے ہیں ان کے سیند کہ بھائی یہ لوگ سب کی نظر پڑتے ہیں گاڑی پہ جو کہ ایک سائٹ سے پتہ نہیں کہاں سے نکل آتی ہے جو پورے رستے میں ان کو نظر آئی ہوتی وہ گاڑی نکل آتی ہے اور وہ سب کا دھیان اسے گاڑی کی طرف ہوتا ہے سوائے دھولے میں آگے کیونکہ دھولے میں آنے تو مرنا تھا جی جی بلکو ٹھیک چا سمجھ رہے ہیں پھر وہ ان میں سے ایک آدمی عورتوں کی طرح ڈوبٹہ لے پیٹے ہوئے گولی مار دیتا ہے اور لگ جاتی ہے گولی ٹھیک ہے نا مطلب آپ سوچ لیں پچیس کروڑ روپیہ ماہی کا حق مہر تھا اور یہ بندہ ایک بلک پروف گاڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتا سوچیں بس سوچ لیے اب آگے بڑھتے ہیں پھر ساتھ یہ مو چھپایا ہوا شخص اس کو تیمور کو گولی مار دیتا ہے جی ہاں دولا ایڈ تا سپوٹ مر چکا ہے مطلب آپ امیجن کریں بس رہنے دینے امیجن کریں بہت کچھ آپ اسٹر ویڈیو کی سٹارٹنگ سے میں آپ کو امیجن کر آ چکی ہوں پھر ماہی آنکھیں کھول کے دھاکی دھاک رہے چکی ہے ادھر سے اس کے گھر والے بھائی خوب مزے میں چل رہے ہیں مطلب انکل جی تو کیا انکل جی کا لیول ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ساتھ ای جی بھائی کپی شپے مار ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک بلکل پکے مو والا ملازم آ کے بتاتا ہے کہ بھائی تا مور کی گاڑی پہ فائرنگ ہو گئی ہے اور جس میں ان کو گولی لگ گئی ہے بھائی مطلب آپ حساب لگائیں اس ملازم کی اتنے پکے ایکسپریشنز ہیں کہ جب فرہات کو گولی لگی تھی اس نے اسی مو سے بولا تھا مطلب مو تو ساہر باتیں چینج نہیں ہو سکتا مطلب ایکسپریشنز وہ ہی تھے اور اس کے تیمور کی دفعہ بھی ایکسیکٹ وہ ہی ایکسپریشنز سے مطلب کوئی ردی برابر بندہ فرق کر لیتا ہے چلو وہ تم لوگ کا ملازم تھا یہ تم لوگوں کا دماز جی تھا پر نہیں بھائی ایکسپریشنز بھائی ایکسپریشنز سٹل وہ ہی تھے ٹھیک ہے تو پھر اسے پوچھتا ہے بھائی یہ ایسے کیسے ہو گیا تو وہ کیسے بتا سکتا تھا وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ادھر ہی بیٹھا ہوئے نا اب جہاں ہم ایکسپریشنز کی بات کر رہے نا وہاں ہم بھائی فقیرہ کو کیسے بول سکتے ہیں یہ سب ہوتا ہے فقیرہ وہ دور سے ہی مطلب سمجھیں پاکستان میں رہتے ہوئے نا یہ چائنہ سے چیختے ہوئے آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی غزب ہو گیا غزب ہو گیا چھوڑ دے بھائی بھائی بک بھی دے کیا کہنا چاہ رہی ہے تو یہ میں نہیں بول رہی اس نے ایسے ہی میرا خیارہ بولا تھا بک بھی دیا کے سکتے ہیں غزب ہو گیا ہم لوٹ گئے ہیں اور ایسے ٹھیک ہے میں یہ ریپیٹ نہیں کروں گی پھوو باو بھیلہ مچاتے ہیں ہماری اوور ایکٹنگ کی دکانیں بندہ سیریوس ہو رہا تھا اس کو گولی لگی تھی صاحب ہم کچھ ڈوب چکے تھے سیم میں پر ساتھ ہی اس کی اوور ایکٹنگ آگئی تھی تو اتنی اوہر ایکٹنگ کی تو بھائی کی اب ہم کیا کر سکتے تھے ہو گئی آپ دیکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے ساتھی جی اممہ جی بے ہوش ہو جاتی ہے ماہی کی ٹھیک ہے پیار سے بولے اممہ جی اممہ جی ماہی کی بے ہوش ہو جاتی ہے اور فقیرہ فل موڈ میں ابھی بھی بلکل موڈ میں چالی ہے اب جی بھائی سین دکھاتے ہیں بابا جی کا بابا جی کی سمجھ میری سمجھ سے بھائی بابا جی میں کہنے لگی تھی کہ سمجھ میں میرے بابا جی بھائی اس طرح کا کچھ میں بولنے لگی تھی بول بھی چکی میرا خیال ہے اچھا یہ بابا جی کے اپنی دنیا ایک عجیب سے اٹھ کے اچانے کی اپنی اتنے موٹے موٹے دانوں والی تسبیح پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے وہاں پہ کہہ کہتے ہیں بھائیش کو انجوئے بھی کیا تھا وہ میں سین اب بھائیش نہیں got it کہ بھائیش نہیں got it یہ بابا جی کہتے ہیں ڈولیاں انگی پتہ نہیں کہا اس پر انگلوں سے اٹھیں گے یہ مجھے سمجھ نہیں گئی بابا جی کی لئی بے بابا جی کا سینہ دیکھ لینا اتنے تو مجھے آب بنجائج دی ہیں باب لوگ پڑیر جی دی وی نیکس اس کو تایمور کو دفنایا جاتا ہے فاتح وغیرہ پڑھی جاتی ہیں پر اس کا جو باب ہے ماہی کا باب لگاتا ہے کھینچ کے اس کے بھائی کو اس کے بھائی کا مجھے نام نام بلکل بھی نہیں آتا پلیز اگنور کریں لگاتا ہے کھینچ کے بھائی تیری وجہ سے پرسنل بات ہے بلکل پرسنل بات ہے بے شک میں یہ ویڈیو پبلک کروں گی لیکن ایک پرسنل بات ہے کہ واقعی اسی کی وجہ سے ہوا تھا مطلب اسی نے وہ سیاست وغیرہ کے جکر میں کبھی کوئی مارا اس نے اور کبھی کوئی تو آج وہی چلا گیا مطلب کہ سمجھیں کہ یہ سین میرا سب سے فیوریٹ ہے اگلا سین دکھاتے ہیں پورے ڈرامے میں وہ دھولن والی سین کے بعد اب ماہی کو دکھاتے ہیں ماہی بلکل بیٹ پر پڑی ہوتی ہے اس کا لینگا شنگت ہے کہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رکھ دیں اب اس کو یہ اٹھ کے پھاننے لاک پڑتی ہے اور ماشاءاللہ ڈپٹا پھٹ بھی جاتا ہے مطلب سمجھ رہے ہیں آپ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں چلے نہیں سمجھ رہے تو اتنی ضروری بات بھی نہیں تھی جو سمجھی جائے اب یہ آپ کو میں کچھ میم سکھاتی ہوں اس لیے لیٹڈ اب یہ چیک کریں یہ وہ ڈھککن ہے جس نے حق میں ایک تو پچیس کروڑ لیکھ دے لیکن ایک بلک کاری نہیں ریج سکا اور مار بلکل میرا بھی یہی سوال ہے بس تھا نا ٹھیک ہے نہیں بھائی میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں مجھے بھی انکل نا بابا جی سوری بابا جی بھی تھوڑ تھوڑے ڈرامے باز مجھے بھی لگتے ہیں آپ اکیلی نہیں ہے مجھے بھی بابا جی تھوڑ تھوڑے ڈرامے باز لگتے ہیں جی بلکل فقیرہ کی ایکٹ اوور ایکٹنگ سوری ایکٹنگ سوری مازرت ایکٹنگ ایکٹنگ ماف کر دے نا مجھے ہاں اوور ایکٹنگ نے بھائی بس کر دے ٹھیک ہے تو میری بھی اب بس ہو چکی ہوئی ہے تو میرا اکھنے بس کرتے ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو بھائی میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھائی دوسری تفہہ کہہ رہی ہوں پھر کر لیں تو تھانکس فور ووچنگ بہت زیادہ شکریہ میری چینل پر آنے کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور مجھے اینڈ تک برداشت کرنے کا کومنٹ سکنے میں ضرور بتائیے کہ بھائی آپ کو اس چاملے سے کیا کہ چیڑ آئی ہے کیا کہ آپ کا فیوریٹ ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ